اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بین کے مسلم ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ہاں تحقیق کی بہت زیادہ کمی ہے جو کسی نے بتا دیا اس کو ہم فالو کر لیتے ہیں پیشے دنوں کافی زیادہ جگہوں پہ ہم نے یہ مسئلہ ڈسکرس کیا کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں تو عام طور پر ہم بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے کہ اسلامیات میں 6,666 آیات لکھی ہیں اور اسی طرح مولوی صاحب نے بھی بتا دیا 6,666 آیات ہیں اور ہم نے یقین کر لیا مگر جب میں نے تحقیق کی اور کیونکہ میں آلیڈی تحقیق کر چکا تھا اور جب میں لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ 6,234 آیات ہیں تو بہت زیادہ ریزسٹنٹ شو کی جاتی تھی اور اس کے اوپر لوگ کہتے تھے نہیں ہم بچپن سے 6,666 آیات سنتے آ رہے ہیں تو آپ بلد کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب میں ان کو تحقیق کی کہتا تھا کہ آپ جا کے ریسرچ کریں خود گنیں یا کسی مستند ترین عالم سے پوچھیں تو بعض لوگوں نے خود بھی تحقیق کی اور جب اپنے عالم سے پوچھا تو انہوں نے ان کو یہی بتایا جی کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ 6,234 ہیں اس میں جب آپ بسم اللہ کو ایڈ کریں تو قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں اور ایک صورہ توبہ جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتی ہے تو صورہ توبہ کی بسم اللہ کو نکال کے 113 بسم اللہ اگر اس میں آیات کر لی جائیں تو 6,349 جو ہے وہ قرآن کی آیات بنتی ہے آپ دیکھ لیں کہ 6,349 جو بسم اللہ کو ملا کی ہے بسم اللہ کے بغیر 6,234 اور عام فیم جو 6,666 ہے انہیں بہت بڑا فرق ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو خود بھی سنیں گے اس پہ تحقیق بھی کریں گے اور بڑا یہ امپورٹن مسئلہ ہے تو اس کو ضرور شیئر بھی کریں گے اسلام علیکم